اسلام علیکم جی سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو رمضان بہت 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 مبارک آپ دنیا میں جہاں پر بھی ہیں خوش رہیں روزیں رکھیں عبادتیں کریں دعائیں کریں میرے لئے بھی کریں اور سب لوگوں کے لئے کریں اللہ جس کی بھی جو بھی پریشانیاں ہیں وہ دور فرمائے آمین تو آج جی ہے یوکے میں پہلی سہری جو کہ ایک سے دو گھنٹے میں ہوگی ابھی تک تو ساڑھے بارہ ہوئے ہیں پاکستان میں لوگ سہری کر کے نماز پڑھ کے سو گئے ہوگے یہاں پر ہی ساڑھے بارہ ہوئے ہیں ہمیں ویٹنگ کہ سہری میں کیا کرنا ہے بکوز میں نے کوئی گروسری نہیں کی ابھی تک کچھ میرا کچھ پلانس تھے بکو سارے ڈسٹر ہوگے سو بکوز میں میکنگ ساڑھے بارہ ہوئے ہیں اور دیڈلین وہ بہت کریب ہے پہلے میں نے کی نہیں اور اب میں بس ہری اپ میں لگا ہوں تکریبا ہوں اور جو کچھ بھی ہوگا جیسے بھی بناوں گا کروں گا آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا ویلکم ٹو سہری ٹائم اس وقت سہری کا ٹائم ہو گیا تھا اور مجھ میں بولنے کی بلکل حرمت نہیں تھی فریش ہو کے میں جا رہا تھا کچھن کی طرف کوئی بھی نہیں تھا بلکل لندھیرے اور کچھن میں مجھے بنانا تھا کھانا پہلی سہری تھی اور جو ہے بلکل بھی مونی ہو رہا تھا پہلے میں نے سوچا میں جاکتا رہوں گا بٹ مجھے تو بہت نیند آگئی پھر میں سو گیا علام لگا کے اور اس وقت میری بلکل حمد نہیں ہو رہی تھی کہ میں کچھ بناوں لیکن میں نے بنایا پراتھا بنایا اور سالن میں نے بنا کے رکھا ہوا تھا پراتھے جو ہے میں نے یوکی آکے جو ہے وہ بنانے سٹارٹ کیے پاکستان میں جو ہے دوسرا کھانا میں بناتا تھا کبھی میں نے روٹی نہیں بنائی تھی لیکن یوکی آکے میں نے روٹی بنائی اور بڑی اچھی بن جاتی ہے پرفیکٹ بن جاتی ہے اس وقت میں جو ہے کھانا کھا رہا تھا سہری کر رہا تھا الحمدللہ پہلی سہری خوشی بھی تھی بٹی سوچو ہے نین بھی تھی اور بڑی مشکل سے میں نے یہ بنایا تھا کھا پی کے میں پاپس کیا روم میں اور یہاں پر الحمدلللہ نماز ادا کرنے کے بعد فورٹی اور ایک بجے میری کلاس ٹارڈ ہو جانا ابھی میں نکلتا ہوں یونیورسٹی کے لیے اور ابھی تک تو بہت اچھا چل رہا ہے فرسٹ روزہ تو ملتے ہیں پھر ہم لوگ یونیورسٹی میں انشاءاللہ ابھی جو ہے اچھی خاصی دھوپ نکلی ہوئی تھی بٹ جیسے میں بائر آئے ہوں اتنی تیز بارش ہو رہی ہے پتہ نہیں بادل کا ہے ایک سایڈ پہ ہیں تھوڑے سے بڑی ترسو دلکل بلو سکا ہے بٹ ایسے رہنی ٹو مچ لیکن رمضان اور ونٹر ونٹر مرین فرسٹ ایکسپیرینس ایور کیونکہ بہت گرمی ہوتی تھی پاکستان میں لیکن اب تو پاکستان میں موسم جو ہے صوری قدر بہتر ہے بٹ یہاں تو سایی والی تھند ہے بہت بہت سای والی یہ یہ دیکھیں جی کس پہدر خوبصورت موسم ہوا ہوا ہے بٹ دھوپ بھی ہے بادل بھی ہیں بارش بھی ہے سب کچھ مکسی چل رہا ہے یہاں پر دیکھیں ابھی دو من کی بات ہے بارش روپ بھی گئی دھوپ نکل بھی آئی تو یونیورسٹی نے ایک بڑے مزے کا سین کر دیا ان لوگوں نے جہاں کارڈ سکین کرنے کر دی اس لئے سٹوڈنس کی جو ہے سٹوڈنس بہت زیادہ ہو گئی تھی ہمارکٹ ہونے کے لئے فرس لیکچر ہو گیا ہے اور دوسرے لیکچر ہو گیا ہے کچھ ہو رہا ہوں کچھ لینے کے لیے اب چھوک جانے ہیں مارکٹ جانے ہیں اور کچھ چیزیں لینے ہوں بہت خوشی ہوتی ہیں جب یہ لیکچر ہوتا ہے جب لیکچر کینسل ہوتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہیں تو گلاسیز جو ہیں وہ صرف پاکستان میں ہی کینسل نہیں ہوتی یہاں پر بھی ویسے ہی ہوتا ہے ایسا تھنڈی ہوایا چل رہی ہے سو یہ ہے جی آئس لینڈ اور یہ ویسے تو کلوز ہونے والی ہے اس ویک میں یہ ننفہ بند ہو جانا ہے یہاں سے کافی ریزینیبل چیزیں مل رہی مل جاتی ہیں لیکن فریجین کے خالی پڑے ہوئے بٹ آئی وز آباوٹ ٹو بائی اپیٹسا لیکن یہ تو خالی پڑا ہوئے ایک ہی پڑا ہوئے پر یہ لیا جی میں نے پیٹسا آپ سے چیز اور ٹیمیٹو والے لے سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی حلال چیز نہیں نظر آ رہی تو تو وہ جی میں نے جو پہلے لیا تھا لیکن وہ مجھے مل گیا ہے جو مجھے چاہیے تھا لیکن می شو یو آپ کو پکڑا ہوئے لیا تھا اپ کو پڑیئسا اچھا لگتا ہے اج گ لو چیزých بات manifests ہمارکہ ہو جو میں لیدل ایز ایز ہوجیل روشنہ کی درہ ہمارکہ پریانا ہوتا ہے پہنچا ہی جاتا ہوں اور میں نے آج آز رس سس کچھ ہونلائن کیوں کرنا ہے یہ آپ کو میں بھی اللہ آپ نے آکے چل کے بتاؤں گا سچ سے پہلے تو بطائیں گے ٹی مارٹر سیمتی پیرانس کے لئے یہ ساہاں فروٹس ویجتے بالسکشن اور سے لینے ہاں بنانایز روز بنانایز ڈیفرنٹ ہیں فائف ایٹی نائن کے ہیں یہ ہیں جی بیٹیٹوز بیکنگ پٹیٹوز میں لیے ہیں کیونکہ میں موسیلی اون میں بناتا ہوں تو یہ اچھے بری تیسی بھی لگتے ہیں اور اس کے بعد میں لیے ہیں یہ اورنجس یہ آن جی یہاں پر یوگرس اور ہم پر یوگرس بہت مزے مزے بھی ملتی ہیں ڈیفرنٹ فلیورز میں بھی ملتی ہیں اور ویڈاوٹ فلیور بھی ملتی ہیں یہ میں نے ٹرائی کی ہوئی ہے یہ بہت مزے بھی ہوتی ہیں بات آج مزے لے گی یہ باگی دو everything is done so going for check out یہ سب کچھی میں نے مانگویا ہے ڈیلیوری سے چو کہ let me tell you کیوں مانگویا ہے so i'm left in my room اور میں گیا ہوں بہت زیادہ تھک because as you guys see کہ میں نے بہت زیادہ جانا تھا پھر میں نے اورڈر آ گیا پھر میں نے اس کو آرینج کیا اور جو ہے ڈیلیوری سے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے آرینج کیا وہ اس لئے کیا کیونکہ مجھے ملا ہوا تھا واؤچر ٹویلز باونڈ کا تو اس لئے اگر میں ٹوینٹی سپنڈ کرتا تو مجھے ٹویلز باونڈ دسکاونڈ ہوتا تو اس لئے میں نے پھر سپنڈ کی اور مجھے ڈسکاونڈ ملا کافی سارا کچھ میں نے مانگوا لیا ہے بس میں میں یہ آرینج کر کہ اس وقت ہو رہی ہیں پانچ بج رہے ہیں آدھے گھنٹے تک میں جاؤں گا کچھ میں افتار کیلئی کچھ نہ کچھ بنانے کیلئی so till then افتار see you میں آ چکا مجھے کچھ میں اس وقت بنانے لگا ہم خوچاٹ but yeah 30 days آپ لوگ مجھے ایسے ہی دیکھیں جیسے بھی vlogs جیسے بھی videos you have to watch me okay so first of all please subscribe my channel بہت سے لوگ نہیں آنگے اور a lot of new students are coming to UK تو آپ کو رہے ہیں help ملتی رہے کی regarding to a little bit of grocery here اس کے علاوہ کہ یہاں کی routine how I am living so اب میں منانو فروچاٹ ایپلز میں wash کر دیئے ہم only one person تو کوئنٹیٹی میں بنے گی not for enough quantity اور اس کے ساتھ میں بنانے لگا ہوں میں یہ لے کے آیا ہوں سکویش ٹائپ ہے اس کو میں بناؤں گا اور ساتھ بھندی کی کریو رہی تھی دو دینوں سے رکھی تھی رمضان آگیا تو پھر میں ساتھ بناؤں گا بھندی جو کہ میں اس کا دینر بھی کروں گا اور افتار بھی کروں گا موسٹی میرا ایک ہی ہوتا ہے افتار اور دینر بھلاس سو کے بھی دو یہ ہے بھندی آپ کو بلکل کٹیو ساتھ ستری آپ نے بس پککٹ پورنا ہے اور ڈیریکٹ آگیا بہت آسان ہوتا اسی کوکنگ کرنا یہ ہے بھندی اس کو کٹیو گفرائی یہاں پر الحمدللہ جو بھی میں نے تھوڑا بہت کچھ بنایا ہو ریڈی ہو گیا اور افتار کا ٹائم بھی ہو گیا اور میں نے کانا سٹارٹ کر دیا اس کے بعد نماز کے بعد میں نے بنائی روٹی اور پھر میں نے بہت مزے کی بندی بنی تھی اور کھانے کے بعد پھر میں نے پیچھ جائے اور یہاں پر ہو رہی تھی اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوئی ساتھ